پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی راہنما اور سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا کہنا ہے کہ عمر ایوب ہمارے وزارت عثمہ کے امیدوار ہوں گے اڑیالا جیل راول بنڈی میں اسد کیسر نے عمران خان سے ملاقات کی جس میں عمران خان نے انہیں سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا ٹاسک سونک دیا ذرائع کا بتانا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اسد کیسر سے کہا تمام فیصلے سیاسی خیادت کی مشاورت سے ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے اسد کیسر سے کہا کہ سیاسی خیادت حکومت ساس ہی کی تیاری کرے بعد ازا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد کیسر نے کہا کہ عمر ایوب ہمارے وزارت عثمہ کے امیدوار ہوں گے مجھے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کا ٹاسک دیا گیا اتجاجی تحریک شروع کریں گے جس میں ہم پورا ملک میں مطلب میں کنسلوں میں اور حسین ہینڈوارٹرز میں ریڈیا نکالیں گے اور اتجاج کریں گے ہم تمام پارٹی کی جو تنظیمیں ہیں اس کو کمینکیٹ کروائیں گے اس کے حوالے سے تمام پوریڈیکل پارٹیز کے ساتھ مجھے ایک اسائیمنٹ دی گئی ہے کہ میں انگیج کروں تمام پوریڈیکل پارٹیز کی میں انگیج کروں جو جمع درماء اسلام مولانا پترمان ہیں ان کے ساتھ این بی کے ساتھ اپتاب شرپاو کی جو پارٹی ہے کووی وطن پارٹی اور دیگر جو پرس پارٹیاں ہیں دیگر درد اسلامی پارٹیاں جو اتجاج کر رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک آپس میں مل کے اسپیکٹریٹی بنائیں سابق اسپیکر قوم اسمبلی کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف اتجاج کرنے والے جماعتوں سے رابطہ کریں گے جے یو آئی اے این بی جماعت اسلامی اور قوم پرست جماعتیں سب سے بات کریں گے اصد کیسر کا کہنا تھا کہ الیکشن میں بڑے پیمانے پر دھاندلی بھی ایسی دھاندلی زدہ حکومت کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے اور قانونی جنگ بھی لڑیں گے ایک دو روز میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس برایا جائے گا سابق سپیکر قوم اسمبلی نے مزید کہا کہ ہم اسمبلی میں احتجاج انجائیں گے اور عوام کے سامنے بھی موقف پیش کریں گے یہاں سے نکل کر جماعت اسلامی جے یو آئے اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے بانی پی ٹی آئے جو فیستہ کرتے ہیں ہم منوان عمل کرتے ہیں یاد رہے کہ آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں تحریک انصاف کے ہمائے تیافتہ بان ہوئے امیدوار کامیاب ہوئے جبکہ سیاسی جماعتوں میں مستمیق نون اناسی نشیستوں کے ساتھ سر فیرست ہے